بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ستمبر 2022 پیج نمبر 3 بہت ہی زبردست حال دل آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری سمجھا جسے پڑھتے ہوئے میری حد بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ حال دل جو ہے وہ حضر صاحب کا حد اپنی کلم سے لکھا ہوتا ہے تو اسے ضرور آپ پڑھ لیا کریں بہت ہی زبردست زندگی کی حقائق پر مبنی تو جسے پڑھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں وہ حال دل سننا ویڈیو کو آہر تک سننا کلکل مت بھولیں اور اسی کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی بہت محنت سے ویڈیو کو اس پورسیسر کو پورا کر کہ پورسیسر کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان کو ہکوے سے روک خوشی کی زندگی عطا ہوگی فرمانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دن پر اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس دن تو نے کوئی نیکی نہیں کی جسے رونے کی طاقت نہ ہو یعنی موجود آجزی کے آنسوح نہ نکلتے ہوں وہ رونے والوں پر رحم ہی کیا کرے حلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی صحابت ہے امان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت فرمان حضرت عمر بن حضاب رضی اللہ عنہ قبل اس کے بزرگ بنو علم حنصل کرو اثراف اس کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے جو شخص اپنا راز بشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا سنا اور سوچا حال دل نسلوں کو میٹھے جام پلانے کا فارمولا روزی روٹی کی باغ دور کرتے اولاد کو ہی بھول گئے حویلی میں تھا اپنے بیٹوں کو لے کر کبستان گیا ایک صحاب ملے دور سے دورے آئے اور موبائل سے میرے ساتھ تصویر بنانا شروع کر دیں میں نے ان کا موبائل ان کی جیب میں ڈلوایا اور ان سے باتیں شروع کی ان کے والد کا نام پوچھا کیوں نہ کہ میں انہیں جانتا تھا اور ان کے والد کو بھی والد انڈیا کی کسی شہر سے ہجرت کر کے آئے تھے کوم کیا دادا کا نام کیا ہے مصوب سے میں نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے ان کے ذاتی ہاندانی حالات جب پوچھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا انہیں کسی چیز کی حبر نہیں پھر اندازوں سے مجھے کچھ بتانے لگے دکھ ہوا حیرت ہوئی ایک پیغام ملا بلکہ میرا پیغام تازہ ہوا کہ والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے صبح سے شام سب روزی روٹی کے لیے باغ دور کرتے ہیں لیکن اگر روزانہ کچھ لمحات اپنے بروں کے پاس بیٹھ جائیں یا برے اپنے چھوٹوں کو لے کر بیٹھ جائیں تو جہاں بروں کی صحبت ان کی برکت اور ان کے ساتھ تعلق نصیب ہوگا وہاں ایک اور احساس بھی ہوگا کہ بروں کے تجربات واقعات مشاہدات بھی سیکھنے کو ملیں گے لیکن اس وقت معاشرے سے یہ چیز بہت دور ہوتی جا رہی ہے موبائل سے یاری نسلوں کے لیے صرف ہواری والدین کو اپنی دوستی یاری یا پھر موبائل سے تعلق ایسا مہنگا پڑا کہ نسلوں کے لیے وقت نہ ملا یا پھر نسلوں کی اپنی دوستی یاری اور موبائل سے دوستی کا چسکہ ایسا پڑا کہ انہیں بروں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہ ملا مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے والد اور والدہ رحمت اللہ علیہ جمعین نے ہمیں کتنا وقت دیا تھا کتنا سکھایا تھا اور واقعی ان سے ہم نے ہنسل کیا میرے ایک جاننے والے ہیں میں نے ان کے دادا کے بارے میں سنا ان کے دادا نے ساری عمر باہر گزاری پھر میں نے ان کے والد کو دیکھا ان کے والد نے بھی زندگی دوستوں میں پھر انہیں دیکھا وہ بھی روزانہ دوستوں کے ساتھ جاری گپ شپ کھانا پینا پلانا اب ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا جو بھی رات وہ دو بدے کے بعد گھر میں داہل ہوتا ہے حلانہ کے ابھی سترہ سال کے قریب ہے یعنی تین نسلیں تو میں نے آنکھوں سے دیکھی اور ان کے دادا کے بارے میں سنا اپنوں پر نظر رکھے انہیں سبھالیں سواریں پھولوں کو ہمیشہ تراش حراش اور صوارہ جاتا ہے جاریاں کبھی نہیں سواری جاتی جاریوں کو کبھی تراش حراش نہیں کیا جاتا اپنوں کی نقداش کی جاتی ہے اپنوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور اپنوں کو ہمیشہ سنبھالہ سوارہ جاتا ہے کیا ہمارے پاس اپنی نسلوں کے لیے وقت نہیں کیا نسلوں کے پاس بڑوں کے لیے وقت نہیں کہ اپنے بڑوں سے سیکھیں والد کی محبت میں ہیلے بہانے کر نہرے اٹھا کامیابی قدم چمے گی میرے ایک دوست ہے میں نے نصیحت کی ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے والد ہے تجربہ ہے اور بڑوں سے سنا ہے والد اور والدہ میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو وہ اس بیٹے یا بیٹی کے گھر رہتے ہیں جہاں حدمت اور محبت ملے یعنی دو چیزیں حدمت اور محبت جہاں یہ ملے گا بڑا پا وہیں اچھا لگے گا جس بیٹی اور بیٹی کے پاس حدمت اور محبت نہیں ملے گی تو لاکھ کہتے نہیں کہ ہمارے پاس رہیں وہاں چند دن چند گھنٹے تو رہیں گے مگر مستقل پھر اس بیٹے کے پاس رہا جائے گا جہاں حدمت اور محبت ملے میں اپنے دو سے کہہ رہا تھا کہ والد کی محبت ہیلے بھانے کر ان کو کسی طریقے اور گھر سے اپنے قریب کر ان کے بڑھاپے کے چند دن ہیں اور بڑھاپے کی شام ہے اور شام کا سایہ بہت ضروری ہوتا ہے صبح کی دوب اتنی تیز نہیں ہوتی شام کی دوب تیز ہوتی ہے اور شام کا سایہ جس کو مل جائے اس کی سال سے ہمیشہ تھنڈی رہیں گی گھرم نہیں سکھی رہیں گے بھراپہ شام کیا سایہ ہوتا ہے بھراپے میں سختی مازوکہ چرچرہ پند بے شمار کمیاں اور حامیاں آ جاتی ہیں لیکن اس کے بوجود جو شام کا سایہ لے لے اس کی نسلوں پر ہمیشہ دولت عزت ہوشیاں اور شالیاں کے سائے رہیں گے ورنہ پھر آنکھوں سے انسان اپنی نسلوں کو دکھ دیکھتا ہے لیچین ہوتا ہے کرتا ہے کر کچھ نہیں سکتا کیوں جس وقت سایہ لینا تھا وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے اور جب سایہ نہیں ہوتا پھر اس وقت کو تلاش کرتا ہے آئیں نسلوں کو وقت دیں آئیں ہم اپنی نسلوں کو وقت دیں لیکن وقت دیتے ہوئے ٹان ٹپ سختی نہ ہو اگر بچے شرارتیں کر رہے ہیں تو اپنا بچپن یاد کریں اور اپنا بچپن اگر یاد نہیں آتا کہ ہم ہم کتنی شرارتیں کرتے تھے اللہ والوں اور اپنی نسلوں کو وقت دو ورنہ ورنہ موبائل معاشرے کی برانیاں برے دوست بری صحبت سنگت آپ کو بہت وقت دیں لیکن وہ وقت آپ کی نسلوں کو دس لے گا آپ میتھے جام دے دیں ورنہ نسلوں کو زہریلے جام پینا پڑیں گے مجھے یہ سبق قبرستان میں اس جاننے والے نے دیا جس کو سارے جہان کی حبر تھی دنگاہ موبائل وارس اپ سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتا ہے نہ اپنی حبر نہ اپنے ہاندان کی حبر نہ اپنی نسلوں اور اولاد کی حبر زندگی اسی میں گزر گئی یہ کوئی زندگی نہیں ہے نہ اپنی جان پہچان نہ اپنی اولاد اور بڑوں کی جان پہچان اس کے لئے بڑوں کے پاس پیٹنا پڑے گا نہ پھر بڑوں کو اولاد کے لئے وقت دینا پڑے گا لیکن محبت اور پیار سے سستی حسین نہیں تو فرنس یہ تھا حال دل بے حضر بردست پیغام ہماری آج کی نسل کے لئے آج کے والدین کے لئے ضرور اس کے عمل کریں اور شیئر کرنا بلکل مطبول لیں چینل کو سبسکرائب کرنے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوں اسلام علیکم موسیقی